گیانواپی میں مہدیو کے ثبوت مانگنے والوں کے لیے آج میں زندہ ساکشات ثبوت لے کر آیا ہوں بہت زیادہ شبد خرچ نہیں کروں گا ایک بار اپنے کیمرہ پرسن دینے جیسے میں گزارش یہ کروں گا کہ میرے فون میں ایک بار لا کر کے ثبوت ضرور دکھائیں خبر پوری کیا ہے پہلے ایک بار آپ یہ جان لیں خبر پوری یہ ہے کہ اے ایس آئی سروے ہوا اے ایس آئی سروے کے بعد ہندو پکش مسلم پکش نے یہ کہا کہ سروے میں کیا نکلا اس کی ایک کاپی ہمیں ملنی چاہیے دو دن پہلے عدالت نے فیصلہ کیا جج وشوشوار کرشن کی عدالت نے بنارس میں فیصلہ کیا کہ دونوں پکشوں کو کاپی دی جائے تاکہ وہ یہ جان پائیں کہ کیا واقعی میں گیانواپی کے اندر مہدیو کے شیف جی کے نندی مہاراج کے ساکش ہے یہاں پہ نہیں ساکش کو لے کر کے جو بڑی خبر میرے پاس میں آئی ہے اب وہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اندر وضو خانہ ہے ایک بات دینے جی آپ لے کر کے آئیں اور کیامرا کو تھوڑا فوکس کریں آپ یہ سب سے پہلا ثبوت آپ دیکھیں یہاں پر میں تھوڑی سی روشنی اور بڑھا دیتا ہوں یہ پہلا ثبوت ہے اور یہ جو ASI کا سووے ہوا ہے نا اس ریپورٹ سے میں نے نکال کر کے آپ کو یہ تصویر دکھائی ہے پہلی یہ ایک گدہ ہے ماربل یعنی سنگمرمر کا بنا ہوا گدہ جس کی لمبائی ہے لگ بگ سوہ دو سنٹی میٹر موٹائی ہے ایک دشنو آٹھ سنٹی میٹر تھوڑا سا یہ ٹوٹا ہوا ہے یعنی پارشلی ہے بروکن ہے جیسا یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں اور اس کے علاوہ اس کی کنڈیشن ٹھیک بتائی جا رہی ہے اب اگلا ثبوت آپ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ ایک انسانی چہرہ ہے اب سوال ایک بڑا ہے مسجد کے اندر انسانی چہرہ یا کوئی مورتی تو ہو نہیں سکتی کیونکہ اسلام میں یہ کہا گیا نا کہ بھائی بدپرستی نہیں کی جاتی مورتی کی پوجا نہیں کی جاتی ہے تو پھر ایسے میں یہ اندر یہ مورتی کیسے ویسٹرن چیمبر یعنی پشمی دیوار کے پاس میں یہ ایک انسانی چہرے کی مورتی نظر آئی ہے حالانکہ اندر سے یہ ہالو ہے اور باہری جو حصہ ہے اس میں ایک انسان کا چہرہ نظر آ رہا ہے پھر اس کے بعد آپ آگے اگر جاتے ہیں ایک اور چیز ثبوت نمبر تین میں آپ کو دکھانے والا ہوں ثبوت نمبر تین میں کیا ہے آپ دھیان سے دیکھیں غور سے دیکھیں انجولی مدرہ میں انجولی مدرہ کیا ہوتی ہے ایک بات سمجھیں ہاتھ جوڑ کر کے جو مدرہ ہوتی ہے اسے سناتن بھاشا میں انجولی مدرہ کہا جاتا ہے انجولی مدرہ میں بھی ایک پتھر کی مورتی ملی ہے ٹوٹی ہوئی ہے آپ دھیان سے دیکھئے گا یہ یہ انجولی مدرہ میں ہے انجولی مدرہ میں یہ مورتی ملی ہے جو مرجد کے اندر یعنی گعان واپی کے اندر ملی ہے پھر اس کے بعد کوپر کے سکھیں ملے ہیں حالانکہ ان سکھوں میں فارسی لینگویج میں کچھ لکھا ہوا ہے دونوں ہی طرف دونوں ہی سائیڈ آپ دیکھیں شاہ علم بادشاہ کے وقت یہ سکھہ بتایا جا رہا ہے دوسری طرف حالانکہ چیزیں کلیئر نہیں ہیں لیکن اگر اس کو زوم کر کے آپ دیکھیں گے یہ لگ بک ساڑھے تین سو چار سو سال قرآنہ بتایا جا رہا ہے یہ سکھہ جو گعان واپی پریسر کے اندر اے ایس آئی کو کھدائی میں ملا ہے پھر اس کے بعد آپ اگلی تصویر دیکھیں ایک بایا ہاتھ دیکھ رہا ہے بایا ہاتھ جو ٹوٹا ہوا ہے پتھر کی مورتی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی پتھر کی مورتی اور اس کا بایا ہاتھ ٹوٹا ہوا جس کی کنڈیشن صحیح بتائی جا رہی ہے اور اب سوال بڑھا یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مورتی اندر ہوتی نہیں مسجد میں کوئی مورتی ہوتی نہیں تو پھر یہ ہاتھ کہاں سے دیکھ رہا ہے ایک ثبوت آپ نے یہ دیکھا اب اس کے علاوہ میں آپ کو جو بڑا ثبوت دیکھانے والا ہوں یہ ہے آپ دھیان سے دیکھئے گا یہ یونی پٹھ ہے یعنی جس میں شیولنگ ویراشتیں ہیں اور شیولنگ کے ویراجنے کی جگہ ملی ہے اور یہ اگر آپ آکار دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیان واپی کے اندر سناتن کے ثبوت ہیں سناتن کے پرامان ملے ہیں اور یہ جو بتایا جا رہا ہے یونی پٹھ اور ساتھی ایک ایک شیشناغ جیسا بھی کچھ نظر آ رہا ہے اگر دھیان سے دیکھا جائے ان تصویروں میں تو اب اگلا ثبوت آپ دیکھیں اس میں دھائی سنٹی میٹر لمبا ساڑھے تین سنٹی میٹر چوڑا اور دو سنٹی میٹر ڈائی میٹر کا ایک چھوٹا سا شیولنگ ملا ہے یونی پٹھ کے ساتھ میں اور شیولنگ جو ہے کھنڈت ہے یعنی تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے کھنڈت یہ شیولنگ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ گیانواپی کے اندر مندر کے ثبوت ہیں جو مہادیو کے پرامان مانگنے میں لگے ہیں ایک اور اور لے آئے ایک بار دینے جی ایک اور آپ دیکھیں تصویر ایک چھوٹا شیولنگ بھی ہے چھوٹا شیولنگ جس کی ہائٹ تین سنٹی میٹر اور لگ بگ سوا دو سنٹی میٹر کے آس پاس کا ڈیامیٹر ہے اس کے علاوہ یہ ایک گدہ ہے اور بڑی بات جانتے ہیں کیا ہے کچھ اور بھی تصویریں اگر میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں مندر اگر ہے یا مسجد اس کا فیصلہ تو حالکہ عدالت کو کرنا ہے اگر یہ تصویریں آپ دیکھیں گے یہ مسجد کے باہر ناغر شیلی کی کلاکرتی ہے ناغر شیلی کا واسطو ہے جو یہ بتاتا ہے کہ یہ مسجد نہیں ہو سکتی مسجد میں ناغر شیلی کی کوئی واسطو کلا نہیں ہوتی ناغر شیلی ہزاروں سال پہلے ناغر شیلی کی آدھار پر مندر بنایا جاتے تھے اور کہتے ہیں اورنگ زیب کے وقت میں ناغر شیلی کی یہ مندر توڑ کر کے گرا دیئے گئے دھوست کر دیئے گئے یعنی ثبوت مانگنے والے یہ دیکھ لیں یہاں پر بھی ایک گفہ نمہ کوئی کمرہ نظر آ رہا ہے ان تصفیروں میں بھی آپ اگر دیکھیں گے یہ الگ الگ تصفیریں ہیں ناغر شیلی جس کی میں بات کر رہا تھا جس کا میں ذکر کر رہا تھا کچھ اور بھی اگر آپ ڈیزائن دیکھیں یہ ڈیزائن کسی بھی قیمت پر مسجد کا تو نہیں ہو سکتا پھر اس کے علاوہ اور بھی کئی تصفیریں ہیں ایک اور یہ تصفیر آپ دیکھیں ان تصفیروں میں ایک ایک کرسی ہے پیچھے ایک کرسی ہے اور کرسی کے اوپر ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے دیکھیں آپ ایسا لگ رہا ہے کہ کسی دیوی دیوتا کی مورتی کو کرسی پر ویراجت کیا گیا ہے لیکن اس کا جو ہیڈ ہے یعنی اس کا جو سر ہے وہ الگ کر دیا گیا اسے کھنڈت کر دیا گیا یعنی سناتن کے ثبوت ملے ہیں اے ایس آئی سروے میں یہ آپ مان کر کے چلیں اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اندر تو فوارہ ہے فوارہ گنگ یہ جان لے کہ بہت جلد ہی رام مندر جیسا کچھ بڑا فیصلہ گیاں واپی کو بھی لے کر کے آنے والا ہے علاقی ہندو پکش مسلم پکش دونوں کو ہی کوپی دے دی گئی ہے اے ایس آئی سروے میں جو بھی نکل کر کے آیا اور اس کوپی کو ملنے کے بعد انہیں ایک وقت دیا گیا ہے کہ اگر اپنی طرف سے کوئی آپ کو آپ پتی لگانی ہے اپنی طرف سے اگر کوئی دلیل آپ کو عدالت کے اندر پیش کر دی ہے تو آپ پیش کر سکتے ہیں لیکن ہا سناتن کے ستر ثبوت گیاں واپی کے اندر ملے ہیں نمستے